اس کے بعد یہ دو خرش نکالنے کے بعد اگر ترقے میں کچھ اور بچتا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وسیعت کو نہیں کیا وسیعت کی تنفیق اگر اس نے ایک بٹے تین وسیعت کیا ہے چائز وسیعت غیر وارث کے لیے تو ان دونوں کے بعد اتنا حصہ اس کے مال سے نکال دیا ہے اور کتنا وسیعت کر سکتا ہے ایک بٹے تین مرنے والا ایک بٹے تین مال کی وسیعت کر سکتا ہے اور وارث کے لیے نہیں جیسے اس کے بیٹے ہیں بیٹی ہے یہ لوگ تو اس کے مال میں وارث ہیں حصہ پائیں گے اہیسے لوگوں کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا ہے اگر کیا بھی تو اس کو رد کر دیا جائے گا غیر وارث کے لیے وہ بھی جائز وسیعت ناجائز وسیعت نہیں جائز وسیعت اور غیر وارث کے لئے اور ایک بٹے تین سے کم زیادہ زیادہ ایک بٹے تین سے کم یا ایک بٹے تین اس سے کم رہے یا زیادہ زیادہ ایک بٹے تین اس سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا ہے تو اگر کوئی کسی نے جائز وسیعت کیا ہے صحیح طریقے سے اور یہاں وسیعت سے کیا مراد ہے بھی ذہن میں رکھیں وسیعت کے بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں وسیعت یہ بھی دے ہو سکتی نا کہ آدمی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ کون پڑھائے گا مجھے یہ گسل کون دے گا یہ بھی آدمی وسیعت کر سکتے ہیں اس کو بھی وسیعت کی ایک شکل کرتے ہیں لیکن یہاں فرائز میں جو ہم وسیعت کے بات کرتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے مالی آتیہ سے متعلق وسیعت مالی آتیہ یعنی کسی کو مال دینا ہے اس کے ترقی میں سے کچھ مال کسی کو جنا ہے اس سے جڑی ہوئی وسیعت اور بھی وسیعت بہت ساری وسیعت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتے ہیں وہ سب یہاں نہیں مراد ہیں یہاں صرف مالی آتیہ والی وسیعت مراد ہیں تو یہ ایک بٹے تین ہے جائز وسیعت ہے گہرے بار اس کے لیے ہے تو اس کی تنفیز کریں گے اور یہ دونوں کے بات یعنی کفن دفن اور قرض کے بعد جو بچتا ہے اس کا ایک بٹے تین کریں گے اس کا ایک بٹے تین کریں گے اور جس کے لیے ہے اس کو دے دیں گے اگر یہ ہے تو وسیعت ہے تو مجھے لانگر پر